اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انجینئر اسد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انجینئر سیٹ اپ دوستو آپ لیپ ٹاپ لینے جاتے ہیں تو لیپ ٹاپ کو آپ اچھی طرح چیک نہیں کرتے تو جب لیپ ٹاپ آپ گھر لے کے آتے ہیں تو اس میں کافی سارے فالٹ نکلاتے ہیں تو بعض میں آپ دکاندار کے پاس واپس جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک الیکٹرونک چیز ہے اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہوتی آپ کو وہاں پہ ہی چیک کر کے اپنا لیپ ٹاپ خریدنا چاہیے تو اسی حوالے سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ خریدنے سے پہلے اپنے لیپ ٹاپ کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی فالٹ نہ ہو ٹھیک ہے جی یہ آپ انڈ تک لازمی ساری ویڈیو دیکھئے گا اس میں میں اے ٹو زی جو چیزیں ہیں وہ ساری ڈسکس کروں گا لیپ ٹاپ کو چیک کرنے کے حوالے سے تاکہ آپ کے ساتھ کوئی فراد یا دوکھا نہ ہو سکے تو سب سے پہلے جو آپ نے لیپ ٹاپ کی چیز چیک کرنی ہے وہ اس کی اپیرنس یا اس کی حالت چیک کر لینی ہے کہ کس کنڈیشن میں لیپ ٹاپ ہے کہیں گرا ہوا تو نہیں ہے یا کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے یا یہ کھلا ہوا تو نہیں ہے تو یہ چیزیں چیک کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ نے اس طرح لیپ ٹاپ کو الٹا کرنا ہے یہاں سے آپ نے یہ جو اس کے پیچ ہیں آپ نے ان کو غور سے دیکھنا ہے یہ پیچ کے اوپر ایک کروم سی لگی ہوتی ہے تو آپ نے یہ غور سے ٹارچ کے ذریعے چیک کر لینا ہے کہ کہیں ان سیکریوز کے اوپر سے یہ کروم اترا تو نہیں ہوا یا ان سیکریوز کا آگے سے جو مو ہوتا ہے وہ خراب تو نہیں ہے اور اس کے علاوہ بعض لیپ ٹاپ ایسے ہوتے ہیں کہ اینڈ والے پیچ میں یا یہاں پہ کونے پہ کہیں پہ اوپر ایک سی لگی ہوتی ہے تو وہ آپ نے سیل کو چیک کر لینا ہے کیا وہ سیل پھٹی ہوئی تو نہیں ہے تو اس طرح جو ہے نا جو لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہوگا یا وہ ریپیر ہوا ہوگا تو اس کی سیل بھی پھٹی ہوگی اور آپ کو یہ جو سیکریوز ہیں یہ کھلے ہوئے نظر آئیں گے واضح طور پہ دوسرے نمبر پہ جو آپ نے چیز چیک کرنی ہے وہ آپ نے اس کی اپیرنس چیک کر لینی ہے کہ کہیں سے یہ گرا ہوا تو نہیں لگ رہا ہے کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کر لینی ہے تو اس کے بعد باری آتی ہے اس کے ہارڈ ویر کو چیک کرنے کی تو ہارڈ ویر کو آپ نے کس طرح چیک کرنا ہے آپ نے لیپ ٹاپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو نیچے سرچ بار آتی ہے یہاں پہ آپ نے ایک کمانڈ لکھنی ہے کمانڈ کیا ہے وہ آپ نوٹ کر لیں ڈی ایکس ڈی آئی اے جی یہ ٹائپ کر کے آپ نے انٹر کر دینا ہے جب آپ اس کو انٹر کریں گے تو لیپ ٹاپ کی پوری سپیسیفکیشن یہاں پہ کھول جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو کمپیوٹر کا نام ہے اور کس کمپنی کا بنا ہوا ہے اس کے اندر کون سا پروسیسر لگا ہوا ہے وہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ شو ہو جائیں گی تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپریٹنگ سسٹم اس میں کون سا ہے ونڈوز ٹین اس کے علاوہ منفیکچرر آپ نے دیکھ لینا ہے کیا واقعی منفیکچرر وہ ہی ہے جو یہاں پہ لیبل لگا ہوا ہے یا جو آپ کو دکان در بتا رہا ہے یہاں پہ یہ لیپ ٹاپ ہائر کا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی لکھا ہوا آگیا ہے ہائر کا اگر لیپ ٹاپ ایچ پی کے ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا آگیا ہے ہائر یا ڈیل آگیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لیپ ٹاپ رپیر ہوا ہے یا اس کے اندر چیزیں رپلیس ہوئی ہیں اس کے بعد آپ نے یہ چیک کر لینا ہے اس کی ریم کتنی ہے اور پروسیسر کتنے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً آٹھ جی بی ریم ہے اس کے اندر یہ آٹھ ہزار ایم بیز شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آٹھ جی بی ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے ڈسپلیس کا چیک کر لینا ہے ڈسپلیس میں یہ اس کی خاص کر یہ میموری چیک کرتے ہیں یہ کتنی ہے یہ میموری جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی لیپ ٹاپ کا ڈسپلیس اچھا نظر آئے گا تو یہ چیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایکسٹ کر دینا ہے پھر آپ نے انٹر کرنا ہے کنٹرول کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ یہ تینوں جو بٹن ہیں آپ نے کٹھے پریس کرنے ہیں کنٹرول اور آلٹ کو پہلے اور اس کے بعد آپ نے یہ پریس کر کے اس کے بعد آپ نے ڈیلیٹ کا بٹن دبان ہے تو یہاں پہ یہ کھول جائے گا ٹاسک مینجر ٹاسک مینجر کو کھولنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے پرفارمسز میں یہ پرفارمسز میں آئے تو یہاں پہ یہ سی پی او کا گراف آپ کو شو کر رہا ہے تو ابھی فیلحال اس کا گراف ہے ٹو پرسنٹ پہ ون پرسنٹ پہ تو آپ نے اب اس کی بیٹری لائف چیک کرنی ہے کیونکہ لیپ ٹاپ اور موبائل میں خاص کر جو یوز لیپ ٹاپ اور یوز موبائل ہوتے ہیں ان میں بیٹری کا خاصہ ایشو آتا ہے آپ لے کے آتے ہیں بیٹری بہت ہی جو ہے نا اس کی لائف بہت کام ہوتی ہے تو آپ نے خاص کر اس کی بیٹری کو دیکھنا ہے بیٹری کو دیکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ چلے جانا ہے بیٹری کے آپشن پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکتیس پرسنٹ بیٹری اس کی رمیننگ ہے اکتیس پرسنٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایف فائیب یہاں پہ لکھا ہوگا کی بورڈ کے اوپر ایف فائیب اس کو آپ نے اس طرح بار بار دبائیتے جانا ہے بار بار سپیڈ کے ساتھ دبانا ہے اس کو تو جب آپ دبائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پروسیسر کی پروفارمنس سیونٹی سیون پہ سیونٹی سیون پہ چلی گئی ہے یہاں پہ میں اس کو اوپن دوبارہ کر لیتا ہوں یہاں سیونٹی سیون پہ تھی ابھی میں دوبارہ دوباتا ہوں سیونٹی سیون ہنڈرڈ اس طرح کر کے نا یہ پروسیسر اس کا یوز ہو رہا ہے کافی حد تک تو اس کی وجہ سے اب اس کی بیٹری بھی یوز ہوگی تو بیٹری کے یوز ہونے سے ہمیں اس کی پروفارمنس کا پتا چل جائے گا بیٹری کی پروفارمنس کا تو آپ نے اس کو اس طرح کر کے جتنی بھی آپ تیزی سے اس کو دبا سکتے ہیں آپ دباتے جائیں اور آپ نے تقریباً ایک منٹ تک اس کو ایسے ہی دباتے رہنا ہے سپیڈ کے ساتھ یہ دیکھیں ایک منٹ کے بعد آپ نے دوبارہ بیٹری کو چیک کرنا ہے اب یہ مجھے ایک منٹ نہیں ہوا تو میں اس کو اسی طرح سپیڈ کے ساتھ دباتا رہوں گا تاکہ یہ جو پروسیسر ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کے قریب چلا جائے تو ایک منٹ بعد آپ دوبارہ بیٹری کو چیک کریں گے یہاں پہ آکے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیس پرسنٹ رہ گئی ہے پہلے تھی یہ اکتیس پرسنٹ اب یہ تیس پرسنٹ پہ آگئی ہے یعنی کہ ایک پرسنٹ گر گئی ہے بیٹری تو اگر ایک منٹ کے اندر ایک پرسنٹ بیٹری گر جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لیپ ٹاپ ٹھیک ہے اگر ایک منٹ کے بعد دو یا تین پرسنٹ بیٹری گرتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بیٹری کافی پرانی ہو چکی ہے اس کی لائف بہت ہی تھوڑی ہے وہ آپ کو اس کی بیٹری تنگ کرے گی تو ایسا لیپ ٹاپ آپ کبھی نہ خریدیں تو اس طرح بیٹری کی لائف کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے یہاں پہ آجانا ہے پی سی کے اوپر یہاں پہ آکے آپ نے اس کی پروپٹی کھول لینی ہے جب پروپٹی کھولیں گے تو یہاں پہ اب آپ نے وینڈو اس کی چیک کرنی ہے کیا وینڈو اس کی جینین ہے اوریجنل ہے ایکٹیو ہے یا آپ نے اب اس کی وینڈو چیک کرنی ہے کیونکہ وینڈوز کا بھی کافی ایشو آتا ہے لائپ ٹاپ میں تو وینڈو اکثر اوقاتی ریجسٹر نہیں ہوتی یا وہ ایکٹیو نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس کے اندر وائرسز آنے کے کافی چانسز ہوتے ہیں کیونکہ جو ان ریجسٹرڈ وینڈو ہوتی ہے یا جو ایکٹیو وینڈو نہیں ہوتی اس کے اندر وائرسز پروٹیکشن بھی نہیں ہوتی تو آپ نے یہ چیک کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہی سسٹم کی سپیسیفکیشنز بھی نظر آ رہی ہیں انٹل کا ہے اور اس کی 1 گیگا ہٹس پروسیسر ہے یہ 8 جی بی کی ریم ہے 64 ویٹ کا یہ پروسیسر ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ آپ کو یہاں بھی ڈیٹیل مل جائے گی اب یہ نیچے لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے وینڈو ایکٹیویشن تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ یہ لکھا ہوا ہے جی وینڈو ایز ناٹ ایکٹیویٹڈ یعنی کہ وینڈو ایکٹیو نہیں ہے تو اگر وینڈو ایکٹیو نہیں ہے تو آپ جو ہے نا یہاں سے وینڈو کو چیک کر سکتے ہیں اگر وینڈو اس کی ایکٹیو نہیں ہے تو آپ دکاندار کو بولیں کہ اس کی وینڈو ایکٹیو کر کے دیں آپ کو تو یہاں پہ اس کی وینڈو بھی ہو گئی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے ڈوائس مینجر میں ڈوائس مینجر کو آپ کھولیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ کیمرہ کیمرہ کو آپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کیمرے کی سپیسیفکیشن مل جائے گی جو یہاں پہ لگا ہوتا ہے اگر یہ کیمرے والا آپ کا لیپ ٹپ ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے باقی ہارڈ ویرز کو جتنے بھی ہیں یہ دیکھیں یہ جتنے بھی ہارڈ ویر ہیں یہ آ رہے ہیں ہمارے پاس اور سب کے سافٹ فیر یہاں پہ انسٹال ہیں اگر کسی کا سافٹ فیر انسٹال نہیں ہوتا تو آپ نے وہ سافٹ فیر انسٹال کروا کہ پھر لیپ ٹپ لین ہے اگر کسی کا ساٹ فیر یا ڈرائیور انسٹال نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ نے اس بندے کو بولنا ہے کہ آپ کو وہ اس ڈوائس کا ڈرائیور انسٹال کر کے دیں کیونکہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ لیپ ٹپ لے کے آتے ہیں تو اس کا آپ کو ڈرائیور نہیں ملتا تو جب ڈرائیور نہیں ملے گا تو وہ آپ کا لیپ ٹپ صحیح طرح سے پروفارم نہیں کر سکے گا وہ کافی ایشیوز کریٹ کرے گا تو یہاں پہ آپ نے یہ چیز بھی چیک کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا ٹچ چیک کرنا ہے اگر ٹچ سکرین والا لیپ ٹپ ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کا ٹچ چیک کر لینا ہے ٹچ چیک کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے کسی ایک فولڈر کو پکڑ لینا ہے تو یہاں پہ میں اس کو پکڑ لیتا ہوں ایسے آپ نے اس کو سارا سکرین کے اوپر ڈرائیور کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی اس طرح کر کے آپ نے سارا اس کو سکرین کے اوپر ڈرائیور کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا جو ٹچ سکرین ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کہیں سے مس تو نہیں کر رہی یہ آپ نے اس کا سارا اس کے اوپر ایسے ڈرائیور کر کے چیک کر لینا ہے تو یہ جی بلکل ٹھیک ہے کہیں سے اس کا ٹچ جو ہے وہ مس نہیں کر رہا اس کے بعد آپ نے اس کا کی بورڈ چیک کر لینا ہے کی بورڈ چیک کرنے کے لیے آپ رائٹ کلک کریں گے یہاں سے نیو میں جائیں گے نیو میں جا کے یہاں سے ایک ٹیکسٹ ڈاکومنٹ کھول لیں گے کھول لیں کے بعد اس کو اوپن کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ باری باری کی بورڈ کے سارے بٹن اس کے چیک کر سکتے ہیں کیونکہ باست دوہ اس طرح ہوتا ہے کہ کی بورڈ خراب ہوتا ہے یا اس کے اندر دو یا تین بٹن خراب ہوتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا جب آپ لے کے آتے ہیں مہینہ استعمال کرتے ہیں ہفتہ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ بھی مسئلہ تھا اس کا کی بورڈ بھی خراب تھا تو یہاں پہ آپ نے اس کا کی بورڈ بھی چیک کر لینا ہے کیمرہ چیک کر سکتے ہیں کیمرہ ٹھیک کام کر رہا ہے آپ اسی طرح کنٹرول آلٹ اس طرح کر کے پہلے ہوں آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ آپ نے اسی طرح کنٹرول آلٹ اور ڈیلیٹ کو کٹھا پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد یہاں پہ آجے گا لکھا ہوا ٹاسک مینجر ٹاسک مینجر میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے ایپ ہسٹری میں ایپ ہسٹری میں آئیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیمرہ تو اس کیمرے کو آپ نے اوپن کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ اس کا کیمرہ بھی چیک کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا کیمرہ بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کا وائ فائی میڈیول چیک کرنا ہے وائ فائی میڈیول چیک کرنے کے لیے آپ یہاں پہ آئیں گے اس کو آپ کنیکٹ کر لیں گے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی براوزنگ کرنی ہے براوزنگ کرنے کے لیے آپ گوگل کروم میں جا کے یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کریں کوئی بھی چیز سرچ کر لیں انٹرنیٹ سے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں بی بی سی اڑ دو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی سرچنگ کر رہا ہے اڑ دو یہ دیکھیں یہ ہمارا یہاں پہ انٹرنیٹ بھی بلکل کام کر رہا ہے بلکل ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے یہ چیک کرنے کے بعد آپ اس کی ہارڈکس کو چیک کریں گے ہارڈکس چیک کرنے کے لئے یہاں پی سی میں چلے جائیں گے پی سی میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سب کو آپ نے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے لئے یہاں سے میں کیلکولیٹر کو اوپن کر لیتا ہوں یہ جی میرے پاس کیلکولیٹر اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ یہ جو لکھا ہوا ہے ون نائنٹی ایڈ یہ جو پہلی اس کی پارٹیشن ہے ون نائنٹی ایڈ جی پی کی ہے ون نائنٹی ایڈ اب آپ اس کو پلس کریں گے پلس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھری سیونٹی ایڈ تھری سیونٹی ایڈ اس کو بھی آپ پلس کریں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تھری فیفٹی تھری تھری فیفٹی تھری اس کو بھی آپ ون ٹیرابائٹ کی یہ ہارڈکس اس میں لگی ہوئی ہے تو یہ آپ نے چیک کر لی نہیں ہے ہارڈکس لاسٹ پہ اب آپ نے ہارڈکس کی سپیڈ چیک کر لی نہیں ہے کہ ہارڈکس کوئی مسئلہ تو نہیں کر رہی کہیں پہ ہینگ تو نہیں ہو رہی تو یہ جتنی بھی ڈرائیبز ہیں پارٹیشنز ہیں آپ نے ان کو باری باری اوپن کر کے دیکھنا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک ضرور کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ